ہیلو فرینڈز ایم شیخو اب آگے بڑھتے ہیں دولت آباد کے قلعے کا پارٹ سیون کی جانب یہ سیڑھیاں چڑھ کر مجھے اوپر جانا ہے یہ سیڑھیوں سے ابھی چڑھتا ہوا میں آ رہا ہوں اور ایک لمبی سیڑھیاں مجھے چڑھتے ہوئے وہ سامنے جانا ہے اور وہ سامنے جو نظر آرہی ہے وہ ہے بارہ دری یہ خوبصورت سی نظر آنے والا محل بارہ دری ہے مغل رائل فیملی کو گرمیوں کے وقت میں آرام کرنے کے لئے بنایا گیا تھا یہ خاص کر رائل فیملی یہاں پر گرمیوں میں آرام کرتی تھی آ کر اور اس طرح سے یہ چلی سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں یہ رہا وہ شولاپور سے ہوتے ہوئے دھولیا جانے والا ہائیوے اس کا ایک خوبصورت سا پہاڑی کے کنارے کا منظر یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کے پیچھے بلکل تھوڑی دوری پہ خلد آباد ہے اگر وہ ہلکا سا کہیں نظر آ رہا ہے اگر وہ صفے صفے جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ اوپر پہاڑی کے اوپر کی مسجد ہے وہ خلد آباد کی اور یہاں خلد آباد ہے اس سے تھوڑی دوری پہ ایلو را ہے ایلو را کی خانے چار کلو میٹر پہ وہاں پر یہ چاند مینار کا قلعے کے اوپر سے لیا گیا اوورویو وہ باہر کا راستہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں وہ راستہ اورنگباد کی جانب جا رہا ہے وہ ٹرن نظر آ رہا ہے وہ دولت آباد کا ٹرن ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ وہ راستہ وہاں سے ٹرن ہو کر وہاں سے پھر ایسے عبدی منڈی ہوتے ہوئے اس طرح سے راستہ اورنگباد کی جانب جا رہا ہے یہ رہا پورا دولت آباد وہاں پر ایک وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے فصیل وہ فصیل کے پاس ایک گیٹ نظر آ رہا ہے ابھی اس کا اوورویو ایک گاڑی جاتی ہوئے اگر نظر آ رہی ہوگی آپ کو اوپر سے اس کا ویو بتاؤں گا یہاں سے تین کلومیٹر جانے پر یہاں سے اس راستے سے تین کلومیٹر جانے پر تین کلومیٹر پر ایک کھواں ہے خفیہ باوڑی اور وہاں پر ایک اندر کی ملجید اس کا ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں سے وہ راستہ جاتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا وہ پول سے وہ ابھی اوپر سے وہ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا اوپر کی جانب سے اور یہ رہی بارہ دری بلکل قریب سے لیا گیا ویڈیو چلتے ہیں اندر کی جانب بارہ دری یہ ہم بارہ دری میں داخل ہو رہے ہیں اس طرح سے جھروں کے نیچے سے نظر آتا ہے یہ سیڑھی آنکے چلتی ہوئی یہاں پھر بائیسی اسی طرح سے جھروں کا بنا ہوا باہر کا بھی ہو یہ اندر جل رہے ہیں ہم بارہ دری کے اندر کا راستہ اس طرح سے بھونتے ہوئے خیلے کے اوپر جانے کا یہی ایک راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں اوپر جانے کیلئے اس ہی راستے سے ہو کر اوپر چڑنا ہوگا بار بار میں جس فسیل کا گیٹ کا کمان کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے وہاں سے تین کلو میٹر آگے چل کر خوفیہ باوڑی آتی ہے چور باوڑی جس کے اندر اندر گاؤن مسجد ہے یہ ہم چل رہے ہیں بارہ دری کے اندر کی جانے ہم بالکل یہ آگئے ہیں بارہ دری کے اندر یہ بارہ دری کے اندر کا حصہ ہے یہ خوبصورہ سی امارت اس کا نام ہے بارہ دری یہاں سے پہلے راستہ تو اوپر جانے کے لیے اندر سے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہاں سے رہاستہ تھا بند ہو گیا اوپر کی جانے یہاں سے جانے پر ہم کیلے کے اوپر جائیں گے اس کا نام ہے بارہ دری بہت سارے دروازے ہیں اس کو چاروں طرف سے جھروں کے بنے ہوئے اس جھروں کی کی وجہ سے اس کا نام بارہ دری دیا گیا یہاں روائل فیملی آ کے رکا کرتی تھی گرمیوں کے دنوں میں کھلی ہوا کے لیے روائل فیملی کے رکنے کی جگہ اور اسی لیے اس کا نام بارہ دری ہے بلکل تھنڈا علاقہ اس وقت گرمی کی انتہاں ہے پارہ خوب چڑھا ہوا ہے ایک تالیس سے بیانیس سینڈی گریٹ کی گرمی ہے لیکن اس وقت یہاں میں کلے کے اوپر موجود ہوں اور مجھے بلکل یہاں پر گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے یہاں آنے کے بعد بلکل تھنڈا علاقہ اسی لیے یہاں روائل فیملی آ کے رکتی تھی اس بارہ دری میں یہاں سے پورے کلے کو ان کھڑکیوں کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا تھا کہیں سے کسی کونے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو یہاں سے نظر آ جاتا بلکل کھلی ہوا کے علاقہ دھنڈی ہوایں چل رہی ہے اس وقت یہاں پر گرمی بلکل محسوس نہیں ہو رہی حالانہ کے پارہ چالیس سینٹی گریٹ سے آگے چل رہا ہے یہ خوبصورت بارہ دری کے درمیان کا ایک گھومبت ہے اس کے چاروں طرف سے کھڑکیاں کھلی ہوا اور یہاں درمیان میں اگر بیٹھ جائے تو بلکل گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوگا اس کا نام ہے بھارہ دری پانی دیتے ہیں یہ پہاڑی کے اتنی اوچائی کے اوپر پانی کا انتظام یہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں خطرناک راستہ ہے گرنے کا ڈر ہے مجھے آہستہ آہستہ اترنا پڑے گا پیر پھسل جائے گا اور نہ میں پہلے کیمرہ بند کرتا ہوں یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے بہت کم جگہ سے ہو کر گزرنا پڑے گا یہاں سے لیکن مجھے پانی تک پہنچنا ہی ہے اور مجھے شیئر بھی کرنا ہے آپ سے آگیا میں آخر پانی کی جگہ تک یہ پہاڑی اونچائی کا حصہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنے اونچے پہاڑی کے اوپر اب یہ رہا یہاں پر میٹھا پانی بالکل پینے کا میٹھا پانی ارے رہتا ہے جناب پہلے بہت تھا آئیے پانی بھر لیجئے بوٹل میں تھنڈا پانی بالکل میٹھا اور تھنڈا پانی اتنے بڑے پہاڑ کے اوپر دیکھو کہ سزون جیسا بنا ہوا ہے کیسے انتظام رہا ہوگا یہ پانی کا کہاں سے آیا ہوگا کیسے انتظام کیوں گے یہ پانی کا تاجیب کی بات ہے میں اپنی بوٹل میں یہ پانی بھر رہا ہوں مجھے پانی پینہ بھی ہے ڈہائیڈریشن بڑھ گیا ہے میرا بہت اس طرح سے میں نے وہاں سے پانی بھر بھی لیا اور پانی پی بھی لیا ہے نیتھا پانی ہے بلکل پینے کا جرہ پانی ہے اتنے بڑے پہاڑ کی اتنی اونچائی پر اس طرح پانی کا ہونا تاجیب کی بات ہے اس طرح سے مل سے اتر دے نیچے لگے پھر وہ نیچے اس سے ملکل پانی بھر دیا اب یہ بارہ دری سے مجھے اوپر کی جانب جانا ہے ایک حصہ ابھی باقی رہ گیا وہ ہے درگا توپ مجھے وہ درگا توپ تک پہنچنے کے لیے اوپر چڑنا ہے یہ بارہ دری کے اوپر کا حصہ ہے یہ جو ہم نیچے گھوم رہے تھے یہ اس کا چھت ہے بارہ دری کا یہاں سے اوپر سے بتاتا ہوں میں آپ کو یہ اب میں بارہ دری کے چھت پر ہوں جلدی جلدی چلتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس طرح سے یہ پوری بارہ دری کا اوپر سے حصہ اوپر کا حصہ شولاپور دھولیا ہائیوہ کا خوبصورت سا ایک ترن ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے وہ ترن اور اس ترن سے دولتا بات کا قلعہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے مجھے